السلام علیکم ناظرین میں ہوں زباریہ رحمان دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں تمام دیکھنے اور سننے والے جہاں کہیں ہیں خیر خریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرشت شلیف کا سلام اب شاید ہم تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا عمران خان کو خبر کر دو میرا بیٹا شہید ہو گیا عرشت شریف کی والدہ کے دل چیر دینے والے الفاظ آج کی ویڈیو میں عرشت شریف کی کچھ کہنے کے لیے الفاظ ساتھ دے ہی نہیں رہی جب ہم جرنلس کی ایک روٹین ہوتی ہے کہ صبح اٹھے روٹین سے جیسے فریش ہوتے ہیں اب چائے کا کپ لیا اور ٹوٹر پر نظر ڈالی دیکھی کیا تازہ ترین صورتحال چل رہی ہے تو ایک ٹرینڈ چل رہا تھا عرشت شریف کی جو تصویر تھی اس کے ساتھ بڑے ٹوٹس کیے جا رہے اور یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عرشت شریف جو ہیں وہ اب ہم میں نہیں رہے بڑی ہی افسوسنا خبر ہے جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے کم ہے ہمارے تعلق کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے صحافی حضرات جن کی صحافت پر جن کی محب الوطنی پر کوئی شک نہیں ہے کن حالات میں عرشت شریف کو ملک سے جانا پڑا ملک چھوڑ کر جانا پڑا ان کے پروگرام کو آفر کر دیا گیا کس طرح کے حالات اے اروائی نے فیس کی ہے وہ سب آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے اس وقت جو اس واقعے سے جوڑی جتنی بھی تفصیلات ہو اس پر زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ ابھی تک کوئی بھی چیز کنفرم نہیں ہو رہی خبر یہ ہے کہ کینیا میں گولی لگنے سے سینئر صحافی عرشت شریف صاحب شہید ہوں ہیں مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھے جو ان کے بات کرنے کا انداز جو ان کی بات میں ٹھیڑاؤ تھا جس طرح سے وہ انویسٹیکیشن کرتے تھے آپ جتنے بھی ناظرین جو ان کے پروگرام جو ہے وہ کنٹینیوزلی دیکھنے کے عادی تھے اگر آپ نے دیکھے ہو تو جس طرح سے ان کے پروگرام ایک پروپر ریسرچ بیسٹ ہوتے تھے وہ آپ سب کو بہت اچھے سے معلوم ہوگا کہ اگر ٹاپ کے آپ ٹاکشت اٹھا کر دیکھے تو شاید سب سے پہلا عرشت شریف کا ہی آتا ہے اس وقت سینئر صحافی صدیق جان صاحب عمران ریاض خان کاشف عباسی سمی ابراہیم آبید انلیب تیگر سینئر صحافی بھی عرشت شریف کے گھر موجود ہیں اس وقت ان کے گھر میں اب ان کی والدہ کے علاوہ کوئی رہا نہیں ہے ان کی والدہ ان کی حمد کو سلام ان کے خوصلے کو سلام ان کے صبر کو سلام جنہوں نے اس سے پہلے اپنا بیٹا اپنا شوہر اس مٹی کے حوالے کیا آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہیں وہ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب عرشت شریف صاحب جو ہے وہ اپنے بھائی کا جست خاکی جو ہے وہ وصول کر رہے تھے آرمی میں جو ہے وہ آرمی سے ان کا تعلق تھا ان کے بھائی کا شہید ہوئے تھے وہ بھی اسی مٹی کو جو ہے انہوں نے اپنی جان دی تھی اینکر عمران ریاض خان نے اس وقت میں اگر آپ کو بتاتی چلوں کہ عرشت شریف صاحب کے گھر کے باہر جو مناظر ہیں وہ کیا ہیں تو بہت ہی دردناک مناظر ہیں ان کی والدہ صاحبہ شدید صدمے میں ہیں اور ایک ہی مطالبہ ہے ان کا کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ جس عزت کے مستحق ہیں جس مقام کے مستحق ہیں ان کو اس عزت سے جو ہے وہ واپس لائے جائے وہ تو واپس نہیں آسکتے لیکن ان کی میت کو اس عزت و احترام کے ساتھ وطن واپس لائے جائے اینکر عمران ریاض خان نے ہاتھ چوڑ کر چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کی ہے کہ میں نے آج تک اپنے لیے بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے جتنا ہمیں ضلیل کیا گیا جو کچھ بھی کہا گیا اس کو ایک طرف رکھنے اندر ایک ماں انتظار کر رہی ہے اپنے بیٹے کا بڑے ہی وہ دل چیر دینے والے الفاظ ہیں ان کے جس طرح سے وہ سب صدمے میں ہیں پوری قوم اس وقت صدمے میں ہیں کیونکہ یہ بات جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے یہ ابھی تک یقین ہی نہیں آرہا کہ اتنی نامور شخصیت اتنے اچھے انسان اتنے محبت کرنے والے پیار کرنے والے انسان جو ہے وہ اچانک اس طرح سے ان کو درناک موت دی جاتی ہے اندر ایک ماں انتظار کر رہی ہے اپنے بیٹے کا اس نے اپنا بیٹا اپنا شوہر اس مٹی کو دیا ہے ایک دن میں اس گھر سے دو لاشے اٹھی ہیں وہ جو دفنانے والا تھا آج وہ بھی چھن گیا اس کو اس کا بیٹا صرف لا دیں خدا کا واسطہ ہے یہ آپ کی ریاست کر سکتی ہے یہ آپ کی حکومت کر سکتی ہے وہاں امبیسی آپ لوگوں کے کنٹرول میں ہیں جو چاہیے اپنے آپ کو بیٹ کر ہم دیں گے جس چیز کی سہولت چاہیے جتنا پیسہ چاہیے ہم اپنا سب کچھ بیچ کر دیں گے ان کے بیٹے کی لاش دے دیں وہ ماں ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کو عزت کے ساتھ دفن کرو عمران ریاض خان صاحب کے تاریخی الفاظ کہ کس طرح سے وہ مطالبہ کرو وہ کہہ رہے ہیں تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک انہیں کنفرم نہیں ہو جاتا کہ عرشہ شریف کی مہیت جو ہے وہ عزت سے واپس آ رہی ہے اور باقی سینئر صحافی بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں عرشہ شریف کو جن حالات میں پاکستان چھوڑنا پڑا اس پر تحقیقات ہونی چاہیے جب وہ یو اے ای گئے تو ریاست پاکستان نے ان کو دوبائی سے نکلوانے کے لیے دباؤ ڈالا وکیل شیب رضاق صاحب نے یہ ٹوئیٹ کیا یہ ہے اس وقت سوشل میڈیا اگر آپ دیکھیں تو عرشہ شریف کے خلاف شاید ہی کوئی ایک شخص بھی ہو جس نے ٹوئیٹ کیا ہے ان کی محبت میں ہزاروں لاکھوں ٹوئیٹس اس وقت آپ کو ٹویٹر پر ملیں گے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے وہ نون لیگ ہے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ بھی دکھ کا اظہار کرے ہیں غم کا اظہار کرے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دی چلوں کہ اس وقت جو ان کی ماں کی کنڈیشن ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے بہت ہی دھڑناک مناظر ہیں یہ قتل کیوں ہوا کس بیس پر ہوا اس پر تفسیلی ویلوگ جو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں کروں گی اس وقت کوئی بھی خبر دینا قبل اس وقت ہوگا لیکن ہمیں تب تک آواز اٹھانی ہے تب تک جو ہے وہ ان کے لئے انصاف کا مطالبہ کرنا ہے جب تک ہمیں یہ کنفرم نہیں ہو جاتا کہ ان کو انصاف ملنے والا ہے ان کی والدہ کی صبر کے لیے دعائیں کریں ان کی والدہ کو اس وقت صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو اب اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہیں دونوں بیٹے شوہر اس مٹی کے حوالے انہوں نے کر دی ہیں ان کی حمد کو سلام پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں